21 سمئی سن 2016 کو بھانگڑ کی قلعے کی پڑھتال کیلئے آز تک کی ٹیم بھانگڑ پہنچی اس ٹیم میں انڈین پیرانورمن سوسائیٹی کے جانے مانے پیرانورمن انویسٹیگیٹر گورف تیواری بھی تھے کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ پڑھتال گورف تیواری کی آخری انویسٹیگیشن ہونے والی ہے اس پڑھتال کے ٹھیک ایک سے ٹیڑ پہنے بعد ساتھ چولائی 2016 لاکھو گورف تیواری کی رہس میں ڈنگ سے موت ہو گئی تو آخر کیا رہسے اس بھانگڑ کی قلعے کی چلیے جانتے ہیں راجستان کے الورچلہ مستیتہ بھانگڑ کی قلعہ صدیوں سے یہ قلعہ خود سے جڑی بھوتیا کہانیوں کو لے کر چرچہ میں رہا ہے لیکن کیا یہ صرف کہانیاں ہیں جو ماں اپنے بچوں کو ڈھارانے کے لئے سناتی ہے یا فیر یہ ایسی حقیقت ہے جو انسان دیکھ نہیں سکتا سن پندرہ ستی اتر میں بھانگڑ کے راجہ مادہو سنگھ نے اس قلعے اور سیار کا نرمان کروایا تھا اس کے نرمان میں بہترین سلپ کا لاؤ اور مجبوط پتروں کوپیو کیا گیا تھا جو آج بھی جیس کے تصیصتیت ہے کہتے ہیں بھانگڑ کے راجکماری رتنواتی بہت خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی کی چرچہ پورے راجے میں تھی ایک دن راجکماری رتنواتی باجار کے لئے اپنے سکھیوں کے ساتھ نکلی اور اسی کرم میں ایک کالا جادو کرنے والا تانترک سنگیہ سیوڑا کی نظر راجکماری پر پڑ گئے راجکماری کو دیکھتے ہی یہ تانترک اس کے پرے میں پڑ گیا لیکن راجکماری کا اس تانترک سے کوئی واسطہ نہیں تھا لیکن یہ تانترک ہار ماننے والا نہیں تھا اور اس نے راجکماری کو پہنچنے والے خوبصورتی کے بوتل میں وسی کرن منطر کا پریوگ کیا اس خوبصورتی کو لگانے والا تانترک کے موں میں پڑ جاتا اور اس کے پاس چلا آتا لیکن اس سے پہلے کی راجکماری اس بوتل کو پیوگ کرتی انہیں سب پتا چل گیا اور انہوں نے اس بوتل کو چٹان پر دے مارا اب کیا تھا خوبصورتی کے موں میں اس کے پاس چلا آیا اور ٹھیک اس کے اوپر گر گیا پرنام سوروپ تانترک کی موت چٹان سے کچھ لے جانے کی وجہ سے ہو گئے لیکن مرنے سے پہلے تانترک نے اس سہر کو سراب پی اکت کر دیا اب اسے سیوگ گیا ہے یا قسمت لیکن تانترک کے مرنے کے کچھ دنوں بعد بھانگڑ میں یو چھڑ گیا اور پورا کیلہ اور سہر تہس نیس ہو کر رہا گیا یہاں کے سارے لوگ مارے گئے اور یہاں تک کیراج کماری رتنواتی بھی نہیں بچ پائی اور تب ہی سے سروع ہوتا ہے یہاں رہی سمئی گھٹناو کا سلسلہ ورطمان میں اس قلعے کی دیکھ رہے ایک بھارت سرکار کے جمع ہے اور اس قلعے کے چاروں طرف آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا کی ٹیم تینات رہتی ہے جن کا سکت حادث ہے کہ سوریاز کے بعد اس قلعے میں پرویس نہ کرے جنہوں نے بھی سوریاز کے بعد اس قلعے میں آکھلے پرویس کیا ہے ان کا انجام پورا ہی رہا کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس قلعے میں اس یوں دوے مارے گئے لوگوں کی آتمایاں بھٹکتی رہتی ہے ایک بار بھارتی سرکار نے اردسینک پلوں کی ایک ٹھوڑی کو یہاں بیجا تاکہ یہاں کی سچائی کے پتہ لگایا جا سکے پرانتو یہ آسفل رہے اور کئی سینکوں نے انسیلا کے بھوٹوں کے ہونے کی پسٹی بھی کی لوگ بتاتے ہیں کہ آج بھی اس قلعے میں تلواروں کی ٹھنکار اور مر رہے لوگوں کی چھکے سنائی پڑتی ہے اس کے علاوہ مہیلاؤں کی رونی کی بھی آواج یہاں سنی جاتی ہے اور پرانے چھوڑیوں کے وجار سے چھوڑیوں کے کھن کھن آٹ یہ چھوڑیوں کا وجار رات کے اندھیر میں لاغ کرتا تھا قلعے کے پچھلے حصے میں چھوٹے دروازے کے پاس جہاں گھوپ اندھیرہ رہتا ہے ایک ویسیس پرکار کا کند محسوس کیا جا سکتا ہے خیر اس قلعے کی حقیقت جو بھی ہو لیکن ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم پرلوکک سکتیوں کی نیچی جیون میں دخل دیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے بھی نہیں آتا اور چھوڑی مہین